اس کے لئے ہم کو قدم تو بڑھانے پڑے گی جان کر ہی تھوڑی کچھ مل جاتا ہے جاننے سے تھوڑی شکر کا سواد ہمارے موہ میں آ جائے گا کتابوں میں پڑھ کر کے تھوڑی ہم شکر کا سواد لے پائیں گے شکر کا سواد لینے کے لئے تو شکر کو ہی موہ میں رکھنا پڑے گا تو بھگوان کو اگر پرابت کرنا ہے تو بھگوان کو رجانہ پڑے گا بھگوان کی بھگتی کرنے پڑے گی بھجن کرنے پڑے گی ان کے کیرتن کرنے پڑے گی ان سے پریم بھڑھانا پڑے گا دادامی بدھی یوگم تم این مامو پیانتی تھی ان لوگوں کو میں بدھی یوگ دیتا ہوں جس بدھی یوگ کو پرابت کر کے تتو جان کو پرابت کر کے وہ مجھے پرابت کر لیتے ہیں بھدھی یوگ جان یوگ ہے تیسام جانی نتی یکت ایک بھکتی روشی شتے پریوی اٹھر تھم اہم سہچے مم پریہ بھگوان نے کہا ہے کہ بھکتوں میں بھی جانی بھکت میری اردے میں میرا اتینت پریہ ہے اور جانی بھکت کی اردے میں جانی بھکت کی درشتی میں میں اتینت پریہ ہوں ایسا پریہ کسی کی درشتی میں نہیں جیسا پریہ جانی بھکت کی جو تتو جان سے مجھے جانتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ شام سندر کوئی سادھارن نہیں ہے یہ سبھی کارنوں کے کارن ہیں یہ سچدانند وگرہ دھارن کیے ہوئے ہیں جن کا شریع وگرہ شریع سچدانند ہے بھرمہ اس بھات کو جانتے تھے جانتے ہیں تب ہی تو پرارتھنا کر رہے ہیں پریہ کر رہے ہیں ایشو ایشو رہا پرمکرشنا سچدانند وگرہ آن آدھر آدھر گوویندہ سرب کارن کارن سچدانند شریع میں واس کرنے والے شریع کرشن وہ پرمیشور ہے سب کارنوں کے کارن ہیں اور آدھی اور ان آدھی ہیں وہ سب کے بھگننگ سب کے پرارم میں وہ تھے اور سب کے انت میں وہ رہیں گے وہ آدھی پروش ہے پرسوٹم ہے گوویندہ آدھی پروشم تمہ اہم بھجا میں آپ کا بھجن کرتا ہوں یہ گوویند یہ آدھی پروش میں آپ کا بھجن کرتا ہوں کیونکہ آپ میں بشیشتہ ہیں آپ میں یوگ ایشواریہ سمایا ہوا ہے یہ یوگ یوگ بھیبوتی یوگ یوگ ایشواریہ بھیبوتی یوگ کے درشن ہے یہاں پر دسوائد دیا میں بھگوان اپنی ایشواریہ کو بتلائیں گے یوگ ایشواریہ کو آگے چل کر آگے اس لوگوں میں بھگوان کہتے ہیں کہ جان جان دی پین بھاسیتہ تو بھگوان بھکت کے اردہ میں جان سروف سے بھاستے ہیں یہ بھگوان بھگوان کا آباس ہے جان پرکاشت ہوتا ہے تتو جان پرکاشت ہو جاتا ہے دردتہ دردتہ سے بھکت جان لیتا ہے کہ پرمیشور بھگوان سری کرشن ہے یہ تتو جان ہے تو بھگوان تتو جان کی روح میں پہلے بھکت کے اردے میں بھاستے ہیں آباس ہوتا ہے کہ بھگوان ہے بھگوان کی پریڑنا ملنے لگتے ہیں بھگوان سے سنکیت ملنے لگتے ہیں جان دیپ کی طرح بھگوان بھکت کے اردے میں آباس ہی تھوڑتے ہیں بھاس نہیں لگتے ہیں ان کی کرپا سے یہ سارے کاریہ ہوتے ہیں اجیان اور تم تمہانی اندھیرہ جب بھگوان جان سوروپ سے بھکت کے اردے میں بھاستے ہیں محسوس ہوتے ہیں انبہ ہوتے ہیں تب اجیان بھاگ جاتا ہے بھرم بھاگ جاتے ہیں اجیان بھاگ جاتا ہے بھرم بھاگ جاتے ہیں بھاگ جان پرکاس سے اوٹ پروت ہوتا ہے وہ جان پرکاس بھگوان کا آباس ہے کرشن کا آباس ہے اندھکار دور ہو جاتا ہے اندھکار ہی تو ہمارا دکھ کا کارن ہے اندھکار میں ہم بھٹک رہے ہیں تب ہی تو ہم دکھ ہی ہیں بھرم پڑ گیا ہے ہمارے دماغ کے اندر میں اور میرا تب ہی تو ہم دکھ ہی ہیں جب تو اور تیرا ہو جائے گا تو ہم سکھی ہو جائیں گے کہ یہ گووین تو ہے اور تیرا ہے ہی سب تب ہم سکھی ہوں گے جب میں اور میرا ہوگا تب ہم اے سکھی رہیں گے یعنی دکھی رہیں گے جب بھاگ جان پرکاس سے بھردے میں بھکت کے بھاستے ہیں انبہ ہوتے ہیں تب اجیان بھاگ جاتا ہے بھرم بھاگ جاتے ہیں نیڈر ہو جاتا ہے ابھے ہو جاتا ہے ابھے دیوی سمپدہ ہے بھکت ابھے ہو جاتا ہے پھر اس کو مرتیو بھی نہیں ڈڑا سکتی ہے ابھے ہو جاتا ہے ابھے ہو جاتا ہے ابھے ہو جاتا ہے جان پرکاس کی دوارا پرکاس مان سنت بھے ہو جاتا ہے ابھے ہو جاتا ہے ستو شد ہوتا ہے انتکرن نیرمل ہوتا ہے جان یوگن بیوستیت تتو جان میں پارنگت ہوتا ہے پروشت ہوتا ہے اینسہ سمتہ تشتی تپ سارے گون اس کے اندر ہوتے ہیں کوالٹیز ہوتے ہیں دیوی گون دیوی گون دیوی سمپدہ اس کے گھر میں ہردے میں ہوتے ہیں تو پھر اندکار کہاں کیسے رہے گا اس کے ہردے میں منمستس میں جہاں جان پرکاس ہے وہ اندکار کیسا اجیان کیسا یہ بھاگ جاتا ہے پھر ڈر کیسا نہیں ڈر ہو جاتا ہے اب یہ ہو جاتا ہے پھر سنگھ کی دہاڑ سے نہیں ڈرتا ہے شیر دہاڑے بن کا نہیں ڈرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری پربو جانتا ہے وہ کرشن کے سمیپ ہوتا ہے کرشن ان کے ہردے میں جان سر اس سے بھاستے ہیں پھر پھر نیراکار کے پریمی نیراکار کو مل جاتے ہیں جو جن کے پریمی ان کو مل جاتے ہیں نیراکار اگر آتم ساکشات کاری بکتی سوطنتر ہوتا ہے پھر بھی یادی وہ چاہے کہ نہیں میں تو واپس اس جمانے میں جنم لوں گا تو لے سکتا ہے اپنی اچھا سے پھر وہ اپنی اچھا سے واپس کسی اونچے لوک میں بھی جنم لے سکتا ہے دیو لوکوں میں بھی جنم لے سکتا ہے اگر ایسی اچھا ہے تو یادی وہ نیراکار کی اور جانا نہیں چاہتا موکش کی اور نہیں جانا چاہتا ان کون چھوڑے گا جس نے مہا ساغر کو دیکھ لیا ہے اور مہا ساغر میں جس نے اسران کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے تالابوں میں روچی نہیں لے گا بھگوان کا بھجن کیجئے آپ کا کلیان اسی میں ہے بھگوان سے دور بھاگ ہوگے تو آپ کے پاس کچھ بھی ہو جائے دن پیدا ہو جائے جن پیدا ہو جائے پد پیدا ہو جائے ایروپلین آجیا آپ کی گھر میں ٹرینا آپ کی دور نہیں لگے امریکہ میں آپ کے نام سے پورے وش میں واہ واہ کر رہے ہوں لوگ کچھ فل نہیں دیکھا سکھی بھی نہیں ہو سکتے سکھی تب ہی ہوں گے جب بھگوان کا ہم اسمرن کریں گے ان کے نام کا اچارن کریں گے ہری نام ایو کی علم کل جو آ بھرم پریانت سربترم ساروے مایا مایا جگت سارا جگت مایا سوروپ سے ہے چیٹی سے لے کے بھرمہ تک مایا یعنی بھرم اللہ اللہ ساری کرشنا یہ سام مایا ہے کا چایا م کچھ بس مریت رات نام جو جس کچھو کے ٹکڑے کے بدلے آپ اصلی ہیرے کو بھول رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں پسٹا نہ پڑے گا ہیرا کیا ہے ہریرنام ایو کےولم ہریرنام ایو کےولم مدرم مدرے بھیو اپی مانگلے بھیو اپی مانگلم پاوانے بھیو اپی پاوانم ہریرنام ایو کےولم ہریرنام ایو کےولم ہریرنام ایو کےولم ہریرنام ہی آپ اتی مانگل کاری ہے مانگل کارنے والوں میں اتی مانگل کرتا بھاوان سری کرشن کا نام ہے بھجاؤ سری کرشنا لاؤ سری کرشنا کہو سری کرشنا کو نام رے جو کوئی سری کرشنا بولے وہ ہے میرے پران رے چیتن مہ پرو جی گارے ہیں سڑکوں پر گاؤں میں گلیوں میں کہو سری کرشنا ارے میرے بھائی کرشنا کہو کہو سری کرشنا لاؤ سری کرشنا کرشنا نام لو بھجاؤ سری کرشنا کو نام رے کرشنا نام کا بھجن کرو جب کرو جو کوئی سری کرشنا بولے وہ ہے میرے پران رے جو کوئی ایک بار بھی مک سے کرشنا بولے وہ میرے آکے گلے لگیا ہے وہ میرا پران شروع ہے کرشنا کہو تمہارا کلیان ہوگا تو مکت ہو جاؤ گے ایک بار کرشنا کہنے سے سمبھ یدی تنمن سے ایک بار بھی کرشنا کہیں وہ بھی آپ کو درگتی سے بچا سکتے ہیں سوگتی مل سکتی ہے بڑے سے بڑے خطرناک مور سے آپ بچ سکتے ہیں ایک بار کرشنا کہنے سے تو اجامل کا اُدھار ہو گیا ایک ہی بار کہا تھا نارائن ایک بار کہا تھا لین تنمن دھن سے کہا تھا اسائے روپ میں کہا تھا کہ گوویند مرتیوں سامنے کھڑی ہے رکشہ کرو نارائن ایک بار نارائن اچارن کرنے سے انت متا سوگتا نارائن کے دھام میں چلے گئے اجامل مہا پاپ ہی اجامل ایک بار کہو سری کرشنا یم یم واپی اسمارم بھاوام چجتینتے کلیوراں تم تم ایویتی کون تیو تداس مرتی سامنے یہ پرانی جنجن بھاوام کا اسمارن کرتا ہے ان میں ہی چلا جاتا ہے انت متا سوگتا انت میں آپ کی بودھی آپ کی کونشیس نیس آپ کی بھاونا کہاں پریشتری ہوئی ہے وہ جگہ آپ کو مل جاتی ہے گرو گرند صاحب میں بھی اس کا ورن کیا ہے جکر کیا ہے کہ انت سامنے نارائن سمرے ایسی چنتہ میں جو ملے تو اس کو نارائن مل جاتے ہیں جہاں جس کو آپ سمروگے وہ ہی آپ کو مل جائے گا انت سامنہ تو کوئی سوچے کہ انت سامنہ میں کہہ لیں گے پھر کرشن یا نارائن یا گوویند تو یہ اسمبھو ہو جائے گا سنت پروش کہتے ہیں کہ یہ اسمبھو ہے آپ نے جیون بھر جو عدیاس کیا ہوگا وہ ہی انت سامنے میں آپ کے سامنے ہوگا آپ نے پتنی سے جیون بھر اچنت پریم کیا ہے کہ میری پتنی میری پتنی میری پتنی میری پتنی میری دیو تو پتنی ہی یاد آئے گی انت سامنہ نارائن نہیں اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ پتنی سے پریم نہیں کرو نہیں پتنی کے ہردے میں بھی نارائن بیراجمان ہے ایسے جان کر کہ پتنی کو بھی پریم کرو اپنی کتے کو بھی پریم کرو اپنی بیٹے کو بھی پریم کرو یہی جان کر اپنی پودوں کو بھی پریم کرو کسی دوسرے جانوروں کو بھی پریم کرو کہ سب کے ہردے میں نارائن ہے تو انت سامنہ میں نارائن کی اسمرتی آپ کی تاجہ بنی رہے گی پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ نارائن ہی سب کچھ ہے سروے سروہ تو انت سامنہ میں مجھے نارائن کا اسمرن کرنا چاہیے تو تب آپ کہہ سکتے ہیں اجامل کی طرح کہ نارائن تو آپ نارائن کی دھام میں جائیں گے نارائن کو پرابت کرنے گے اس لئے بھگوان سری کرشن نے یہ سلوگ دوسرے ادھیائے میں کہا یم یم واپی اسمرن بھاوم تجت انتے کلیورم تم تمہیں ویتی کونتے صداتت بھا بھاویتا ہی کنتی نندن انت سامنہ میں یہ پرانی جن جن کا بھی اسمرن کرتا ہے جن بھاو میں ہوتا ہے ان کو ہی یہ پرابت ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ انت سامنہ میں اپنی جمع کی ہوئی سمپتی پروپرٹی دھن بینک میلنز یاد آ رہا ہو اور سری چھوٹ گیا ہو تو اس کو پرابت کرنے کے لئے بھی کوبرا کی یونی ملتی ہے گروڑ پران بھی اس کا پرمان دیتا ہے ناغ بن کے بھی اوہ آدمی ناغ بن کے بھی اس پروپرٹی کا پہرہ دیتا ہے اوہ دھن کا پرہرہ دیتا ہے اس کی دھن کی اچھا میں رہتا ہے کہ یہ میرا دھن ہے یہ ست ہے بھگوان کو یاد کرنا چاہیے ان کو دنوات دینا چاہیے پرتیک قدم پر ان کے درشن کرنے چاہیے سروتر وہ ہی ہے سب جگہ سمائے ہوئے ہی دھا اومنی پریجنٹ الفا اینڈ اومیگا اومنی سائنٹ اومنی پورٹینس وہ ہی ہے سروتر انہی کی شکتی ہے کن کن میں ان کی شکتی ہے جس کن سے انو بم بنتا ہے وہ کن کے اندر بھی ان کی شکتی ہے وہ بھی دمانے شکتی سروت سے سروتر وہ ہیں ہری ہمارے ہمیش ہر دم ہر ایک سہ میں جلک رہے ہیں جو ان کو گلشن میں جا کر دیکھا ہر ایک گل میں مہک رہے ہیں پھولوں میں انہی کی خوشبو ہے یہ دھرتی میں گند بھگوان کی ہے بھگوان کی یاد دلاتی ہے جل کا سواد بھگوان کی یاد دلاتا ہے اگنی کا تیج بھگوان کی یاد دلاتا ہے وایو کا اسپرش بھگوان کی یاد دلاتا ہے آکاش کا شبد بھگوان کی یاد دلاتا ہے اوم جیسے ہندو کو اوم لکھاؤ ابھی دکھلا دو تو بھگوان کی یاد آ جاتی ہے سکھ کو بھی بھگوان کی یاد آ جاتی ہے اوم دکھانے سے وہ ہی اوم بگڑ کے آمین بنا کرسچنٹی میں مسلم میں آمین اوم اوم بھگوان کا سمبودھن ہے بھگوان کو پکارنے کا اوم کارائے نمو نما ایک اوم کار ستنا اوم بھگوان کا نام ہے کرسن کا نام ہے گوویند کا نام ہے بھگوان تو بھگوان کی یاد آنی چاہیے ہمیں کوئی سندر کھلا ہوا پھول دیکھتے ہیں تو بھگوان کی یاد آنی چاہیے ہمیں بھگوان ہستاکشر ہیں تو ان کو پرنام کرنا چاہیے پتے پتے کے ہستاکشر ہیں اور برکش اور پودوں میں بھی وہ براجے ہوئے ہیں تو ان کو پرنام کرنی چاہیے پرماتما کو سروت رو ہے ہردے سے ارجنتشت سبھی کے ہردے میں میرا واس ہے بھگوان بھگوان کی شرن سکدائی ہے ارجنتشتہ جب اتنی بات بھگوان نے بولی تو ارجنتشتہ بھگوان کو پول روح سے پرمیشور سویکار کیا یہ آگے آنے والے سلوکوں میں آئے گا ارجنتشتہ بھگوان سری کرشن سے پرمم پرم بھرم پرم دھام پویترم پرمم بھوان پورشم شاشوتم دیویم آدی دیویم عجم بیبھوم آوستو آمرشیا صرفے دیوارشی نارد آشتو دیو لو بیاسا سویم چاہ بریوی سیمے پرم دھامم ارجنتشتہ بھگوان کو پرم دھام کہکے سمبودھت کیا پرم لکش پرم دھام دھام کہتے ہیں جہاں لوگوں کی بھیڑ جس بستو کو دیکھنے کے لیے چلی آتی ہے جیسے جیسے کوئی مہتما پرکاشوان ہو جائے کسی کشتر میں تو سارا جگ جو ان کے درشن کو چلا آتا ہے تو جگہ ہی دھام بن جاتی ہے یہ پرم دھام پرم دھام پرم دھام پرم دھام پرم دھام کچھ ہو نہیں سکتے پرمیشور سے تنگ بھی کم نہیں ہو سکتے یہ سوہم پرمیشور تو ارجن کی مکھ سے اب ارجن کی ہردے سے یہ بانی پھوٹنے لگی کہ آپ پرمیشور ہیں ارجن پہچان گیا ارجن پہچان گیا بھگوان کو کہ یہ پرمیشور ہے کہ یہ ارجن کے سامنے یہ ساکشات بھگوان کھڑے ہیں اور ارجن کو تتو گیان دے رہے ہیں بھگوان سری کرشن نے چوتھے عدیائے میں کہا ہے کہ یہ ارجن تیرے اور میرے انے کو جنم ہو چکے لہن تُو بھول جاتا مجھے سب یاد ہیں بہونی می بیتی تانی جنمانی توجہ ارجن تانم بید سروانی نہ توم بیت پرمتب یہ ارجن تُو بھول جاتا ہے بار بار اور مجھے سب یاد ہے یہ گیا بھول جاتا ایک شواکو ونس کہا جاتا ہے جہاں سری رام کا جن موگا پراکٹ ہوگا اے 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 جو میں نے سوریہ لوگ کے راجہ بیوشوان کو دیا تھا وہ پراہ لکت ہو گیا ہے وہ پرمپرا سے راجشیوں نے جانا ہے اور اپنی جنتہ کو جنایاں وہی پرانا پراچین سناتا انگیان میں آج تمہیں پھرپنے دینے جا رہا ہوں کہنے جا رہا ہوں دھیان دے کر سنو بھگوان نے چوتھی حدیائیم ارجن کو کہا یہاں ارجن دسویں حدیائیم آ کر پور روپ سے بھگوان کو پرمیشور سویکار کرتے ہیں ارجن نشکپٹ نشچل نرمل آتما ہے تب تو بھگوان سری کرشن ارجن کے میتر بنے ہوئے ہیں بھگوان ارجن کی انترنگ سکھا ہے اس دعا پر یک کے ہی نہیں انترنگ سکھا کا مطلب ہی ہے کہ جس دھام میں بھگوان سری کرشن رہتے ہیں اسے دھام سے بھگوان کی لیلا میں سہیوگ دینے ارجن آئے ہوئے ہیں دھڑا دھام پر بیبین دشاہوں سے بیبین بھگوان کی شد وقت اور پرم دھام کے بھگت یہاں تک کی اسٹ گوپیاں اور اسٹ گوال یہ بھگوان کے پرم دھام سے آئے جنہوں نے اگروں میں اہیر یادوں کے گھروں میں جنم لیا اور دیو لوکوں میں جنم لیا ارجن جیسے اندر کے پتر بن کے پرگٹ ہوئے ہیں ارجن بھگوان کے پرم شد وقت ہیں جو بھگوان کے دھام میں رہتے ہیں اور بھگوان انیکوں بار ارجن کو لے کر کے پرگٹ ہوئے ہیں انیک پرتھیوں پر اس لئے بھگوان کہتے ہیں بہونی میں بھیتتانی جنمانی تب چاہاں ارجن تانہم وید سروانی ناتوم وید پرند ارجن آتما ہے بھگوان کا آنشہ ہے آتما بہت تک سنسار میں آ کر بھول جاتی ہے پچھلا جنم کیا تھا کہاں سے آیا ہوں بھگوان کی مہا مایا ایسا آورن ڈال دیتی ہے اسیو کے اوپر اور بھولنا شب ہے پچھلا جنم کو بھول جانا شب ہے بھگوان تو نہیں بھولتے وہ بھگوان ہے ان کی پرم بھاؤنا ہے سپریم کونشیسنس